ہلو دوستو ویلکم بیک ٹو می چینل آج کا ہمارا ٹاپک ہے فارن پولیسی آف پاکستان پوسٹ نائن الیون نائن الیون میں جو ورڈ ٹریڈ سینٹر کو پر جو حملہ ہوا تھا اس کے بعد پاکستان جیوگرافی کے لیے بہت امپورٹن تھا اس لیے پاکستان کی فارن پولیسی اس ٹائم کے بہت امپورٹن آئی آج اس پر ڈسکریشن کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا کہ جو نائن الیون کے بعد جو ورلڈ پولیٹکس تھی یہ بلکل چینج ہو گئی تھی بلکل ٹرانس فرم ہو گئی تھی نائن الیون ٹو تھاؤزنڈ ون میں ہوا تھا جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون پہ جیٹس کے ذریعے حملہ کیا گیا تھا تو پاکستان اس لیے بہت زیادہ امپورٹن تھا کیونکہ زیادہ تر طالبان افغانستان میں تھے اور القاعدہ نے اس کی ذمہ واری قبول کی تھی تو افغانستان پر طالبان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان کی امپورٹنس بہت زیادہ تھی اور پاکستان یو ایس اے کے اس وقت اگینس جا نہیں سکتا تھا کیونکہ پاکستان اگر یو ایس اے کے اگینس جاتا تو اس کو بہت زیادہ پرابلم فیز کرنے پڑتی دنیا کی ساری طاقتوں کا خلاف ہونا پڑتا تو اس وجہ سے پاکستان نے یو ایس اے کا بھرپور سا دیا تھا پاکستان نے طالبان کے سارے بینک اکاؤنٹ کلوز کر دیا تھے اور پاکستان کی پولیسی یہ تھی کہ اپنا ڈیفینس کریں اور امریکہ کی طرف سے کسی بھی افینس یعنی کہ ان کے اگینس نہیں جانا یو این نے طالبان کے خلاف ایکشن اپروو کر دیا اگلے دن تو پاکستان نے دنیا کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا یو ایس اے کا سب میجر پاورز کا طالبان کے گینسٹ اس وقت یو این سیکیورٹی کانسل نے ریزولوشن پاس کی اگلے دن بارہ سپتمبر کو اٹیک کے لیے کینیڈا یوکے فرانس جنمنی اور ڈینمارک ان سب نے ملٹری ہیلپ کی آفر کی تھی امریکہ کو جنرل بوش نے سٹیٹمنٹ دی تھی کہ یہ گوڈ ورسیز ایویل یہ اچھے لوگوں کا مقابلہ شیطان کے ساتھ ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اس وقت سیکٹری آف سٹیٹمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ وہ پاکستان سے بھرپور ساتھ کا امید کر رہے ہیں کہ پاکستان ان کا ساتھ دے گا پھر جی ڈابیو بوش جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے انہوں نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جو طالبان کا ساتھ دیں گے وہ جو دہشتگردوں کا ساتھ دیں گے وہ بھی دہشتگردی ہیں کیونکہ جیوگرافیکلی پاکستان بہت امپورٹن تھا یو ایس اے کے لیے طالبان پر اٹیک کرنے کے لیے تو یو ایس اے نے پاکستان کے ایسا نیگوسیشن کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ سیون سٹیپ سات سٹیپ ہیں یہ آپ کو لازمی ان پر عمل کرنا ہے جس میں سے سب سے پہلا یہ تھا کہ الکایدہ کے اپریشن جو ان کے بارڈر پہ ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے اور بن لادن کی کسی بھی قسم کی ہیلپ نہیں کرنی بلکل آپ نے کوئی ہیلپ نہیں کرنی امریکہ کو اپنے جہاز پاکستان میں اتارنے کے لیے جگہ دینی ہے یہ دوسری شرط تیسرا سٹیپ یہ تھا کہ آپ نے ہمیں انٹیلیجنس انفرمیشن دینی ہے سبھی طالبان کے بارے میں جو پاکستان کے پاس موجود ہے چوتھا سٹیپ یہ تھا کہ یو ایس اے کو پاکستان میں زمین جگہ چاہیے تھی جہاں پہ وہ اپنا پلان کر سکیں ان کے خلاف طالبان کے خلاف ایکشن اور پبلکلی جو یہ ٹیرریس اٹیک ہے ان کو کنڈیم کرنا ہے یہ بھی ایک تھا جو افغانستان کو سبھی فیول جاتا ہے شیمنٹ جاتی ہے یہ سب روکنا ہے اور جو ریکروٹ یہاں سے جاتے ہیں طالبان کرتے ہیں یہ اس پر پابندی لگانی اس کو بلکل روکنا ہے اور الکائدہ اور بن لادن کے ساتھ کسی بھی قسم کا تعلق نہیں رکھا پاکستان نے پاکستان کا کیا ریسپونس تھا پاکستان نے سبھی اپنے لیڈرز جو امپورٹن تھے افیشلز ان کو ایک میٹنگ بلائی سب کوئی کٹھا کیا نائنٹی پرسنٹ نے تو اگریڈ کیا کہ ہمیں یو ایس اے کی ہلپ کرنی چاہیے لیکن ٹین پرسنٹ لوگ جن میں علماء بھی تھے انہوں نے علماء خاص طور پر اگینسٹ ہو گئے تھے کہ ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں کے خلاف نہیں امریکہ کی ہلپ نہیں کرنا چاہیے یہ مسلمانوں کے مارے علماء نے کافی یعنی کہ پروٹیسٹ کیا تھا اس وقت کچھ پارٹیوں نے بھی پروٹیسٹ کیا تھا لیکن پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سپر پاور کے اگینسٹ نہیں جا سکتے ہم بالکل ساتھ نہیں بھائیں گے اور ہر طرح کی سپورٹ ہر طرح کا ساتھ دیں گے امریکہ کا یہ پاکستان نے فیصلہ کیا تھا اس وقت تو تب جب پاکستان نے یو ایس اے کی ہر بات ماننے کا فیصلہ کیا تو پاکستان ورلڈ میں ایک بہت ہی فرنٹ لائن سٹیٹ کے طور پر سامنے آیا تھا پاکستان پر جو بھی پابندیاں لگائی گئی تھی وہ ختم کر دی تھی اور جو بھی اسسٹ امداد پاکستان کو آتی تھی وہ بھال کر دی گئی تھی آگے ہم نے دیکھنا کہ یو ایس اے نے کیا ایڈ دی تھی پاکستان کی کیا مدد کی تھی اس وقت دوہزار دو میں چھے سو ملین ڈالرز دیئے تھے اکنومک ایڈ کے طور پر پھر ون سیونٹی سیون ملین ڈالر دیئے ملٹری کی ایڈ کے طور پر پھر دوہزار تین میں تین بلین ڈالر اگلے پانچ سال کے لیے دیئے پی آئی اے کو لو انٹریسٹ کریڈٹ دیا ٹریڈ ایکسس بہت زیادہ بڑھا دی پاکستان کو پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں یہ تین بلین ڈالر تک پہنچ گئی تھی اس وقت سی ون تھرٹی ٹرانسپورٹ پلین بھی دیئے تھے پاکستان کو تری اورین مین سرویلین ائرکرافٹ بھی دیئے تھے انٹی ٹا ٹینک میزائل دیئے تھے ون پوائنٹ ٹو بلین کا دوسرا ایکوکمنٹ دیا تھا تو گائز دوہزار ایک سے لے کر دوہزار ساتھ تک تقریباً سیون پوائنٹ ون بلین ڈالر ٹوٹل پاکستان کی ہیلپ کی تھی یو ایس اے نے اور ون پوائنٹ سیکس بلین ڈالر تک کا کرزہ بھی ماف کیا تھا یہ بہت ہی بڑی امداد ہے لیکن آگے ہم نے دیکھنا ہے پاکستان کو کوسٹ بھی بھنی پڑی تھی بہت زیادہ یورپن یونین نے یورپین یونین نے کیا کیا تھا انہوں نے پاکستان کو بہت زیادہ اپریشیئٹ کا کیا تھا اور کشمیر کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اپنی سپورٹ بھی دی تھی کہ ہم آپ کو کشمیر کے آپ کے سٹانس پر ہلپ کریں گے اور یہ مسئلہ حل کریں گے آگے جاپان نے کیا کیا تھا گائز جاپان نے تھی 300 ملین ڈالر ایڈ دی تھی پاکستان کو فائف بلین ڈالر کا لون بھی دیا تھا اور اس وقت پاکستان کے آئی ایم ایف کے ساتھ بہت زیادہ اچھے ریلیشن ہو گئے تھے آگے گائز ہم نے دیکھنا ہے پاکستان نے یو ایسے کی ہیلپ تو کر دیا پاکستان کو کیا کیا نقصان اٹھانے پڑے وہ ہم نے دیکھنا ہے پاکستان میں ایک دہشت دہشتگردی کی ایک جنگ شروع ہو گئی تھی اس وقت جس کا ابھی تک پاکستان مقابلہ کر رہا ہے بہت زیادہ دہشتگردی ابھی تو کچھ کم ہو گئے ہیں حالات ٹھیک ہو گئے ہیں چار پانچ سال پہلے پاکستان میں بہت زیادہ دہشتگردی تھی فیفٹی سے سکسٹی تھاؤزنڈ لوگ اس جنگ میں جو دہشتگردی کے اخلاف جنگ ہے اس میں مارے گئے ہیں گائز آگے ہم نے دیکھنا ہے امریکہ سے ہمیں امداد تو ملی ہے سیون پوائنٹ ون بلین ڈالر ہم اس پہ خوش تو ہو رہے ہیں لیکن جو ہمیں جنگ کے لیے بھرنا پڑا ہے جو ہم نے ازالہ دیا ہے وہ تقریبا جو نقصان ہمیں ہوا وہ پلنٹی بلین ڈالر تک کا ہے یو ایس اے کا ہمیشہ سے پاکستان میں انٹرسٹ تو رہا ہے اس کی جیوگرافیکل لوکیشن کی وجہ سے کیونکہ ہم اس کے لیے بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے افغانستان ہمارے نیبروڈ میں جہاں پہ اس نے سارا طالبان کے خلاف ایکشن کیا لیکن ہم کبھی بھی یو ایس اے کے پرمنٹ فرینڈز نہیں رہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے یہ تھی گائز آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اور میرا لیکچر اچھے لگتے ہیں تو آپ مجھے سپورٹ کریں مجھے بتائیں کمنٹس میں کون سے ٹاپک پہ آپ اگلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تینکیو گئیز ویری مچ اللہ حافظ